ہم دعوت دیں گے اپنے پاسٹر اپنے خادم پاسٹر جاج کو سامنے آئیں خدا کا کلام جو کلام نے ان کو دیا ہے ہم غور کر سکیں سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آج کا کلام بہت سکتا ہے کوئی یہ نہ جانے میں پادری صدہ منعیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کلام کلام اس کو بیان کرنا ہوتا ہے اگر کسی کو برا بھی لگے تو وہ مجھے معاف کرتے ہیں کیونکہ کلام دو دھری تروا ہے ابھی ہم نے کہایا ہے تیرے کلام دیاں گرلہ سچی جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کلام سکتا ہے آپ سب بھی جانتے ہیں اس بات سے بات کو بھی واقع ہے کہ کلام اسی بات کو جانتا ہے ترواہ آرہ 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 ہے تو میرے عزیز بہنور بھائی اینڈرزاہ کرنا ہوتا ہے خروج بارہ باب خروج بارہ باب اور اس کی تنتالی سائٹ میں آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا خروج بارہ باب تنتالی سائٹ میں آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا سو یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے پھر خلاون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ فضا کی غسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے کیا ہے کہ فضا کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے کھانے نہ پائے یہ اگلی گلدی سارے نہیں سمجھا گئے کہ خلاون نے کیا حکم موسیٰ اور حرون کو دیا اور آج کے ہمارے میسج کا جو مضمون ہے وسیعہ کی اگر میں وسیعت کی بات کروں تو پورا جرچی مجھے بتا دے گا وسیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے سب ہی بتا سکتے ہیں سب اس بات سے محبوبی واقف ہیں شیئر جسا ہو وسیعت کی بات کروں تو سب اس سے واقف ہیں آپ جی جی آمید بتا سکتے ہیں میں بتا سکتے ہیں میں بتائیں میرے بھائی وسیعت وہ آپ کے پاس اختیار ہے جو آپ زندہ ہوتے ہوئے لکھ کر دے سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو اُلاد ہے یا خاندان ہے یہ چیز پہ اس اس کا وہ وارث ہوگا ہے یہ وسیعت ہے لائکنی زور دیکھا ہے بہت کامسی بات بہت بڑی سکتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ ہم کلام سے واقف ہیں اس دنیا میں خیمہ کی دنیا میں رہتے ہوئے کلام کو جانتے ہیں دنیا کی دنیای باتوں سے بھی واقف ہیں کہ جب وسیعت کی بات کی گئی تو وسیعت پر گور کیا جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے میرے بھائی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بتایا کہ ایک گل میرے بجیز بہنوں اور بھائیوں ہم اس وسیعت پر گور کرتے ہیں کہ خدا منتہ کبھی نہیں ملے گا وہ تو سیدھا خدا ہے اس نے تو وسیعت موسیٰ الحرون کو کی دنیا کے اندر خیمہ کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ہم انسانی کے ناتے کے مطابق وسیعت کرتے ہیں تو ایسی ہی وسیعت ہوتی ہے جیسے میرے بھائی نے اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب انسان موتا قریب ہوتا ہے موت کے قریب ہوتا ہے موت کو نزدیک سے دیکھتا ہے تو وہ وسیعت رکھوانے جاتا ہے جہاں لکھ دیتا ہے وسیعت لکھی جاتی ہے اور جیسے جیسے کلام میں ہم اپنے پڑھیں گے ہم وسیعت کو دیکھیں گے کہ خدا مند نے جو موسیٰ اور حرون کو وسیعت کی ہے کہ خدا مند یسو وسیع کو بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی باپ کا بیٹا ہے اس نے بھی ایسی ہی وسیعت کی ہے چیتے جی وسیعت کرنا اس پر عمل پہرہ ہونا ایک لگوہ یہ کلام کہہ رہا ہے کہ خدا مند نے موسیٰ اور حرون کو وسیعت کی کہ فضا کی رسم یہ ہے خدا آتے ہم آجائے وہ تو زندہ ہے نا اس کی موت تو نہیں ہوتی ہے اس نے وسیعت کھا تھی موسیٰ اور حرون کو وسیعت کی کہ موسیٰ یہ فضا کی یہ رسم ہے کوئی بیگانہ اسے کھا دے لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم سب جانتے ہوئے بھی بہت سے میرے ایسے بھائی میری بہنیں میرے عزیز جو کمزور ہیں کیونکہ خدا مند یسو مسیح نے کیا کہا کب آیا تو یسو نے کیا کہا اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تسا مان پارنے دے شہر ہوئے راج دے ہو روٹیاں کھانا واسطے تسیر میرے پیچھے آئے بہت سے انویس کام ہو واسطے بھی میند نہ کرنی پڑے ڈرام ہو گئے مہت روٹیاں کھانا چاندے ہو میند بھی نہیں کرنا چاندے اس لیے مجھے ڈھونڈتے ہو تم نے اس گھر سے مجھے نہیں ڈھونڈا اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تم روٹیاں کھانا سے فانی بدن کے لیے تو آج ہے کل نہیں ہے اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اتنی کوشش کرتے ہو اتنی کاوش کرتے ہو اتنی جدو جہد کرتے ہو یسو نے ان سے کہا بلکہ تم اس خرآن کے لیے کیوں نہیں محنت کرتے اس خرآن کے لیے تم آگے کیوں نہیں بڑھتے کہ جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے وہ میں ہوں جو میرا پوچھ تھا اور میرا کھن پیتا ہے اس میں زندگی زندگی دینے والے یسو کے لیے زور جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں خدا کا کلام کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں بھائے بھائے اکبال نے کلام بیان کیا پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں جو سکرد پیتا ہو جو مزمان کو نشی کرتا ہو بیانے وہ بیانے وہ ہیں کہ یسو پاک ہے وہ بھی پاتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں میرے لوگ میری چلاگہوں کی بیرے کیا ہوں وہ یہ چاہتا ہے وہ بیانے وہ ہیں کہ نام ختون جو ہے وہ ہے جو اس میں شامل ہونے نہ پائیں ان کو بگانا کہا جاتا ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جب ہم کلام کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے آئیں ہم کلام کی روشنی میں آگے بڑھیں متی چھبیس باب چھبیس تا متیس آیت تک بہشتیات میں ساتھ رہیں تیرے دنے آپ کلام کے کلامیں مکدس کی روشنی میں آگے بڑھیں گی راہوں کے زندگی بچ کلامیں یوم ریکوم ہے متیس چھبیس باب اس کی چھبیس آیت سے جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ اہم کا خون ہے جو بطھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باگ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں آمین کیا لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے کہاں پر کھا فسا کی رسم کھا رہے تھے ایدے فتل پر کھا رہے تھے تو جب وہ کھا رہے تھے تو اس وقت یسو نے ان روٹیوں میں سے ہی روٹی لی کیونکہ یسو نے کیا کہا تھا کہ مجھے بڑی آرزل تھی کہ میں آخری فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کہا تھا یا نہیں اچھلے دنوں میں ہم نہیں آخری فسا کی رسم میں تو یسو نے کیا کہا کہ یسو نے روٹی لی اور چھکر جون توڑی برکت دے کر توڑی اور شکرتوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے اسی طرح لیے تو آج بھی ہم اسی طرح یسو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یسو کے حکموں پر عمل بہرا رہتے ہوئے یسو کی باتوں کو مانتے ہوئے اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اسی بات پر ہی عمل کرتے ہیں ایسے ہی ہم بھی چلتے ہیں کہ جب ہم روٹی دونے کی رسم میں شامل ہوتے ہیں تو ہم بھی روٹی لیتے ہیں یہ میری یسو کا حکم ہے روٹی لیتے ہیں اور یسو کے حکم کے مطابق اسے برچت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مندر اب یہ روٹی روٹی نہیں برگے تیرے بدم کے مشراب آیا ہے یسو نے بھی ایسا ہی کیا کلام جائے کہ یسو نے روٹی لی اور برکتے کر توڑی اور شکرتوں کو دے کر کہا یہ میرا کھاؤ یہ میرا بدن ہے کیونکہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جبکہ یہودیوں نے بھی اس بات کا تکرار کیا تھا تلس کیا تھا اور کیوں کر کے ہم اسے جانتے نہیں یہ جسو کا بیتا ہے اس کے ماں بات کو ہم نہیں جانتے یہ کیوں کر ہمیں اپنا کانے کو بدن دے سکتا ہے یہودی بڑھ بڑھ آئے انہوں نے کہا اس بات سے یسو نے کہا یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے بھی کیا یسو نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کیولیاں لیلو پیالہ لیا ایک ہی پیالہ تھا سب اس میں سے دے تھی کیا یسو جب کوڑیوں کے پاس جاتا تو یسو نے بماری لگ جانتی سی اندوں کو شفائن دیتا مردوں کو زندہ کرتا تو یسو نے بماری لگ دی سی بہرہ برسنی بماری چھو جائے سنو کو جھویا سی شفاپ آگیا شفاپ آگیا سی اڈری پرسنے بمار نے چھوٹی چھوٹو شفاپ آئی اور ہٹیں گنا پیٹھا سی تو کیا یا سی شفاپ آگیا سی یا سوں نے یہ کوئی بماری نہیں لگی سانو پریہزی کھا جاندہ ہے حالانکہ پریج کے اندام چرک سے بہر بہت ساری بھریں اس پہ چکے پریہزی اسی بان سکھنے اچھی بات ہے مگر قدامت کا کلام کہتا ہے ایسا ہی ہم یسو کے نقشت نمک کرتے ہیں تو یسو کے حکمیں میں ماننے بڑھتے ہیں ایسا ہی اپنیاں تجلیس ہوں اپنیاں گلنام اپنی سوچ اپنے خیالوں سے استعمال کریں شکہ انا کہ یسو کو کوئی کوئی کچھ ہوتا تھا کوئی بمانی دے یسو اسے سنے یسو کو مارا نہیں وہ شفاقہ ممبان تھا وہ جان دہنے آج بھی ہے اور اب تک ہی رہے گا اس جہان میں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے اور آنے والے جہان میں بھی اسی کا نام لیا جاتا ہی رہے گا ایسا وہ ہے کہ جو زندہ اور عادل ہے اس نے کہا کہ بیانا کیونکہ یہ میرا اہد کا وہ خون ہے جو بختوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے جب ہم نے گناہ کی تو خلاب یسو مسیح نے اپنا خون بکھایا تفارہ دیا اپنی جان دی کہ جب بھرہی سا نمی نہیں چاہیدہ آپ یہ پون بھرہ ایسا پاک چراکتے لائے گا باہر جاگے پھر اسے اوٹا گیا کٹ بھی پی لہی ہے چونڈ بھی رکھ لہی ہے یہ سے نہیں جسا جاتا ہے کیا انسان اسے مر جاتا ہے کہ بھی نہیں مر کہتا اپنا بہت سی گرن پیتا تو چونٹی دیرہ پہ لیتا تھا یہ کامت ہے گھلتی ہے تیرے چھٹے دو دن میں اکھیا دو آتی دیرہ پہلا پرائکو روش کر رکے ان میں کوئی چونٹی دیرہ لانت تیاری ہوئی ہے ان میں دعا کیتا تھا ان میں دعا کیتا تھا نیا چاہتا ہوں مر بھی جاؤں اور یہ جو نشے میری زندگی سے ایسا ہی ہو جیسے میں ان سے نا فاتف تھا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ وہ پاک ہے میرے بیٹے میری بیٹیاں میرے لوگ میرے بچے بھی پاکتا کیا آج ہم اتیار کرتے ہیں کہ اگر ہم ان بات ایک کام ہماری زندگیوں کے اندر ہیں یا ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے پاسدر جانتے نہیں دے کے آسکتا میں اپنے کلوں ایک گن بھی نہیں کہا سکتا منہوں کے دل کے پاسدر جانتے ہیں کیا بمار دے تو تمہیں دی کیتا ہے بھائی کلام کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا برکے ہر ایک اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے تو میرے یہ سکریز ہو جاتا ہے کلام کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یسو نے جلی اپنے زبانے مبارکہ تو گناہ کے ہیانے اور کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ بھی ہوں گا اس لیے کلام نے یسو مسیح نے کہا کہ اس لیے کہا کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ وہ چاہتا تھا وہ چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرے بیٹے وہاں میری بیٹیاں میرے لوگ میری چراغہوں کی بیرے بھی ہوں وہ یہ چاہتا ہے کیا اس نے کہا نہیں ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مقام ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا یہ سنے اگر کہیں یہ جنہیں کہیں پھائیتے آگے کہیں یہ جی ہے زور دارتا ہے یہ میرے گیسے اس لیے اس نے کہا کہ اس دن میں تک تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں کیوں وہ چاہتا ہے وہ اس نے چاہتا ہے کہ یہاں میں ہوں وہاں بھائی شوطر پی گیا ہو اس نے ہمیں بھائی کہنے کا بھی حق دیا ہے انہیں اس نے بڑے رشتوں کا ہمیں اختیار دے دیا ہے باپ کہنے کا حق دیا ہے تو یہ کہنے نہیں تو میں ترہا پھائی کی دروں آگے تیری میری کلی سے داری ہے اس نے بھائی شکر کوئی بھائی کہنے کا حق دیا ہے اس نے کہا کہ میں جب تک رہو وہ چاہتا ہے کھنککھے ہو جائیں اپنے باپ کی باتشاہ ہی میں نیا نا پیوں کیونکہ اسیوں نے نا ہوا میں کہ انہیں پی رہا ہیں وہ چاند ہے کہ اسی کٹھے ہوئیے ایک مکان ہوئے ایک کار ہوئے وہ اے چاند ہے کیونکہ خلامت یہ سمسی کہ جب ہم کلامتے ہسانی کو دیکھتے ہیں کہ میں اسے کلامتے ہسانی کو لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب خلامت یہ سمسی اپنی دوسری آمد کے موقع پر آئیں گے تو وہ زمین پر نہیں آئیں گے کیوں مجھگا لکی یہ زمین تے لاندیوں ہی زمین تے گندی زمین تے گنانا پر ہی یہ خلامت یہ سمسی زمین پر نہیں آئیں گے بلکہ وہ ہوا میں ٹھہریں گے اور وہ مرتے جو مسی میں موہے اور جا زیتا ہے ساپور کا ہوا میں خلامت یہ سمسی کا فادلوں پر استقبال اور خلامت یہ سمسی اور خلامت یہ سمسی ہم نے یسی سے حالیلویہ حالیلویہ اینکرام کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے میسل کا جو مضمون کیا ہے وسیعت وسیعت تو یہ وسیعت یسو وسیعی کی وسیعت یسو وسیعی کر رہا ہے جب ہم ایک مضمون کے ایک لفظ کو لیتے ہیں تو اس کا وزن بہت ہو جاتا ہے جب وہ لکھا بھی جاتا ہے تو دور سوچنے والے سوچنے ہی پاڑ جاتے ہیں کہ اگر گلی گالہ ہونے اس لیے جو بھی مضمون رکھا جاتا ہے اس کا ایک لفظ جو ہے سب سے اوپر پڑا اس کا وزن ہوتا ہے دو کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے لفظ تین ہونے چاہئے دو سے تین جس سے آگے جائیں گے تو وہ ایک آیت کو ہم لے لیتے ہیں ایک میسیج کو لے لیتے ہیں ایک ہیسے کو لے لیتے ہیں پہلا کرنٹیوں پالوس اور رسول کی محفظ لکھا گیا کرنٹس کی کریسیا کے نام پہلا خانت اور اس کا گیارمہ باؤں چاک پائی دیرے دیرے نفسات رہیں شروع سے تئیس آئے دون کے زندگی بچ کلام میں یوں مرکوم ہے ہم پہلا کرنٹس verso 2 اس کا گیارمہ باظں اس کی تئیس آئے کیونکہ یہ بات مجھے خداؤں سے پاہنچی اور میں نے تم کو بھی پنچا دی کیونکہ یہ بات مجھے خداؤں سے پنچی اور میں ان تم کو بھی پنچا دی کالoham کہا رہا ہے فلوس رسول کہہ رہا ہے فلوس رسول کو جب بھی ہم اس میں چاہتے ہیں فلوس رسول基本 جب ہم فلوس رسول کی باتوں کو سیکھنے کیلئے تو فلوس رسول نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ کلام کو بیان کیا ہے کہ سب سے بڑا حصہ کلام کے اندر فلوس رسول کا ہے سب سے بہت زیادہ کام فلوس رسول کا ہے سب سے زیادہ بندگی فلوس رسول کی نظر آتی ہے سب سے زیادہ عبادت فلوس رسول نے کی سب سے زیادہ خدمت فلوس رسول کی نظر آتی ہے فلوس رسول ہی تو کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ یہودی بنا کس لیے کہ تاکہ بہنجیل کی خاطر میں بے ایمانوں کے ساتھ بے ایمان بنا کس لیے کہ انجیل کی خاطر میں شربیوں کے ساتھ شربی بنا کس لیے کہ انجیل کی خاطر تاکہ میں کلام کو بھیان کارسکوں انجیل کی خاطر میں نے بہت سارے دکھ سا ہے کلام کی منا دی پنو سرسول سے کرنا کم برد کسی نے کھلے بھی دی ہوئی اس لیے تو کہتا ہے جبکہ یہ بات مجھے خدا منز کے ٹھے پونچر میں نے تم کو بھی پنچا دی جیلا اللہ حکم سی جیلی انہیں وسیعت کی دیجی وہ میں تیاریمی داز دیتی جی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی جس رات خداون یسو مسیح پکڑوایا گیا اس دارات اس نے کیا کیا روٹی لی یہ آخری فسا کی بات ہے کہ جب خداون یسو مسیح آخری فسا کے دنہمہ چاہتے تھے تو جس دن پکڑوایا گیا اس دن انہوں نے یہ کام کیا کہ روٹی لی جی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے باستے یہ ہی کیا کرو اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے اے تھوکیاں آپ پترے ساڑے بچوں جنو پتا ہوئے میں ہاتھ پڑیا جا رہا ہے میں ہاتھ ماریا جا رہا ہے ایسی ہی شکر کرنے ہیں توڑی بھی جانتے ہی شکر کرنے ہیں یہ میرے یسو کے کام ہے اس کو پتا بھی تھا وہ جانتا بھی تھا اس بات سے کرام کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہوئے بھی اس نے شکر دیا کیا کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے باستے یہ ہی کیا کرو حالی ملیہ کیونکہ خداولی اس مسیح اپنے بدن کی بات کرتے چلے اور یہ وسیعت بھی ہمیں کر گے ہمیں چھمچا گے ہمیں بتا گے کہ میری یادگاری کے لیے یہ ہی کیا کرو جی اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بھی لیا اور کہا یہ پیالا میرے خون میں نیا اہل ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہ ہی کیا کرو اپنے خون کی بات کرتے ہوئے بھی بدن اور خون کی بات کرتے ہوئے خدا مند یسو مسیح نے ہمیں سکھا دیا پلوس رسول کی معرفت کہ میرا بدن یہ ہے اور میرا خون یہ ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہ ہی کیا کرو خدا مند یسو مسیح نے اپنے لوگوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو وسیعت کی ہے جی کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا مند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے حالیلویہ کیا کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا مند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اور ایسے ہی کرتے ہیں اس کے اندرکہ حکم کے مطابق ہم جنتے ہیں اس نے جو وسیعت کی ہے اس کو ہم مانتے ہیں اس کا حکم ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تم ایسے ہی اسی طرح ہی کہتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے ملی ہے جی اے ہو سکنا نہیں اے یسو نے وسیعت کی تھی بھانگے تو وہ وسیعت کی تھی جنہی وسیعت کی تھی بہت جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مندی یسو مسیح روٹی توڑنے میں مشکول رہے جب ہم آماما اس کی راپت دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کو دو بائیوں کو ملے تو ان کے ساتھ انہوں تکرار کر دیا تو کیا کہا تھا انہوں نے تو آج یہاں رک جا اور تمہیں دیر ہو گئی ہے ہمارے ہاں ٹھائر جا کہ جب خدا مندی یسو مسیح رکے جب وہ کھانا کھانے لگے تو خدا مندی یسو مسیح نے جا پر روٹی توڑی اور شکر کیا دونوں نے پہچانے لگی یسو مسیح ان کیوں کھانکوں سے وہ جنہی ہو گئے وہ روح ہے وہ تو ایسے ہی ان کو ساتھ ساتھ چلتا اور انہوں نے کیا کہا کیا جب وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا ہمارے دیلے کوشش سے بہر نہ گئے گی بہت بار بہت بار خدا مندی یسوسی دعا کرنے میں روٹی توڑنے میں مشکول رہے اے روٹی ایسی بے شک ایسی روز بھی توڑی ہے نا کیونکہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے اے خدا مندی ہمارے روز کی روٹی ہمارے روز ہی ہمیں دیا ایسی جنو پرنے اے ہمارے باپ روز کی روٹی آجانے دیں تو خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ خدا مندی ہمارے ہر روز کی روٹی آج کی روٹی ہر روز ہی ہمیں دیا کر دوکہ ہم ایسی میں مشکول رہیں ایسی میں مگن رہیں ساڑا تیانو دوجہاں کمال جہوئینا جیتا پہ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا مند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خدا مند کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو آزمالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا مند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا ایمین کیونکہ خلا کا کلام کہتا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا مند کی روٹی کھائے جان دیا ہویاں دجھے کم میں نہ چھڑے پادری نے کھلا پتا لیا اسے نوں کھلا پتا لیا اساں ڈار ڈر نہیں پہیاں دار ڈر نہیں در رکھنا تھے یسوزہ رکھو جبی اکھا زمین دیاں سہر کر دیا نے جنہیں سامنے دیرہ دے جانا یقصہ ہے اس کا در رکھنا ہے ہمیں آدمیوں کا انسانوں کا در ہماری چھنگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہمیں آپ نے باہو کا ڈر ہونا چاہیے جس کے سامنے ہندیرہ اور جانا یقصہ ہے جس کی آنکھیں زمین کی سہر کرتی ہے جو تب زمین کی پہتال میں بھی ہمیں جان لیتا ہے جو دن پر نگاہ کرتا ہے جو سب تشیروں سے لڑوئی اور ہینا بات جائے اس کا بھی دریافت کر رکھتا ہے اس کا ہمیں ڈر ہونا چاہیے کیونکہ میں دن دے کا بھائی کرزے ہمارے ساتھ رہتے تھے آٹھ سال ہمارے ساتھ رہے چمیسی میں پہلے آٹھ سال ہمارے ساتھ رہے مجھے پتا ہی نہیں بھائی کرزے پسی گھڑ پیتے ہیں چھے پہلے میں دوسری راش میں گئے لنگ لوگ میں بھائی مینوبر کے ساتھ بھائی مینوبر کے چاہچے میں میں اوپر گیا تو کمرہ بھراو ہے تو ہمارے پہلے پہلے گیا پہلے میں پیتا ہوں پہلے میں پہلے میں ہمارے ساتھ میں دیکھا میں چنسل ہوں ہمارے میں ہم کیا کہے سکتے ہیں میں نے آٹھ سال گٹھے رہے سیلٹ پیتا تھا مگر میں نے سکمی دیتھے ان کو نہ پہچانے وہ سکھانے پینے سے کیا کرے گا سزا پائے گا میرا اے مقصد نہیں باپ شیعہ دلیلہ میرا مقصد کلام سنانا میرا مقصد کلام نو بیان کرنا حقیقت نو بیان کرنا سچائی نو بیان کرنا اگلے دیم مرضی ان نے عمل اپنی مرضی رکھے میں کسی نے لڑائی نہیں کہا سکتا میں کسی نے مور نہیں سکتا آج کیا سارے خودی سمندار وہ کیا کرے گا اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سبب سے تم میں بطیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے امیر کیا ہے کہ اسی سبب سے ان لیے تو بہت سارے کمزور اور بیمار بھی ہیں بہت سارے سو بھی گئے انہیں بباریاں لے لیا کے غلط کمانا غلط طریقیانا غلط رامہ دلانا غلط رفشانا لنگ گئے مگر ہم اپنے آپ کو جانچتے چا تھی مار لیں دے آپ نے آپ نو برکھنے دے تو ہم سزا تیمس کے ساتھ باقفیت ناتین اللہ لیہ اللہ لیہ اسی طرح خداوندی یسو مسیح نے یہ ہمیں بصیت کی ہے اور خداوندی یسو مسیح نے کہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے وہ روٹی میں ہوں جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا کبھی پیاسا نہ رہے گا وہ اس میں زندگی ہے وہ صدا کی زندگی پائے گا کبھی کم زور نہ پڑے گا اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے کلام کی روشنی کو دیکھیں گے کہ وسیعت کے پر ہم غور کریں گے ابرانیو گیارہ باپ ابرانیو گیارہ باپ ابرانیو گیارہ ابرانیو نو باپ اس کی گیارہ میں اٹھانا آیت دیرے دیرے ہم کلام کے کلام مکدس میں سے دیکھیں ابرانیو نو باپ اس کی گیارہ ایسے کی لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی ہے امین دیکھیں خدا مند یس مسیح کی سکھامہ سے آیا ہے اس بزرگ تر خیمہ سے جو کامل ہے کامل راہ اور کامل ہاتھوں سے آیا ہے ان ہاتھوں سے آیا ہے جو ہاتھوں سے آیا ہے جو اس گھر سے آیا ہے اس سکھامہ سے ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے آسمانوں سے آیا ہے وہ خیمہ آسمانی ہے جہاں سے یسو آیا ہے اپنے باپ کے پاس سے آیا ہے امزور کترا قیمہ کہ اپنے باپ کے پاس سے آیا ہے اپلوتا ہوتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے درگ نہیں کیا ہے بن کے اپنی جان کی ناپرواہ کہتے ہیں باپ کے حکم کو پورا کیا ہے سمین پر اتر آیا انسان کی شکل میں بنسانی شکل اثطیار کر لی انسانی صورت اثطیار کر لی بس سے بزرگ کہتا رہی ہے جو خات کا بنا ہوا یعنی اس دنیا آسمانی خیامہ سے سانوں کی کوئی ناجزی بیکرنیا کمتہ نڈنڈے ہی آنے نڈنڈے ہی آنے وہ کرچی نہیں چھکڑڑے اس بارچہ کو دیکھیں کہ عرش کو چھوڑ کر پرش پڑھ سمانی تھا زمینی بن گیا اس بارچہ کو دیکھیں کہ بڑا بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ میرا اور آپ کا یسو ہے جو آسمان کو چھوڑا زمین پر آنیا آسمانی تھا زمینی بن گیا میرے یسو پلیز ہوتا اور کھے کیا کہتا ہے بکروں اور بینوں کا کھون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی کھون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو توبہ نہیں ہو چنگی بار بار دی ایک بار کرنا لو اچھا لانا ہے توبہ نہیں ایٹو صاحب کے لیے زور ڈاک توبہ نہیں چنگی بار بار دی اہم انہوں کھا مکار لے پھر تو وہ کھا مکار لے توبہ نہیں چنگی بار بار ایک ہی بار ایسا پانچہ ایسی معافی کرائی ہماری ایسی خلاسی کرائی کہ بلوں اور بکروں کا خون بلکہ اپنا ہی کھون لے کر ایک ہی بار پاک مکار لے دا تاکہ میری بھائی ایسا کی خلاسی ہاللوئیہ اور اسی طرح ہم آگے بلیں گے جی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راہ نپاپوں پر چھڑکے جانے سے زہری پکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیحین کیا بیلوں اور بکروں کا خون اور راہ کو چھڑکنے سے بیلوں اور بکروں کا نباکوں پر چھڑکنے سے کیا زہری پکیزگی حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے معافی نہیں ہوتی ہے خلاسی نہیں ہوتی ہے نجات نہیں ملتی ہے گناہوں کی خلاسی نہیں ہوتی ہے کفارہ نہیں ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں تو مسیح کا خون تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مرتا کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا آپ کے زندہ خدا کی عبادت کریں ایمین کیا کہا کہ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو عزلی روح کے وسیلہ سے کیونکہ وہ عزل سے ابتک زباہ کیا ہوا برا وہ عزل سے لے کر عبادتک زباہ کیا ہوا برا وہ آج بھی ہے کل بھی ہے عبادتک رہے گا اسی گونیاں گیت بھی گونیاں صدا تھی کرا رحمت ساتھ تو کیا کہتا ہے عزل سے عبادتک زباہ کیا ہوا برا ہے اور کیا اس نے کیا کہ عزل سے دلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب کربان کر دیا کوئی گناہ بھی نہیں سی کربانی دیتی تھے میرے لیے پکت صاحب نہیں دیتی ہم سب دی دے گیا کربانی وہنے تو کچھ کیتا بھی نہیں سی اور تمہارے دنوں کو مردہ کاموں سے کیونہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں گا ایتھے مکنی جلی پکت صاحب نے کہہ دیتی ہے زندہ خدا کی عبادت کریں عبادت کرنی ہے تے عمل کرنا تے غلق پیر نہیں کریں جی بھائی اور اسی اور اسی سبب سے وہ نئے اہت کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے اہت کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق اپنی محراز کو حاصل کریں ایمین کیا جب ہم دیکھتے ہیں اسی سبب سے وہ نئے اہت کا درمیانی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یعقوب نبی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا جی پاکہ صاحب یہ کیا سی وہ کیا دیکھتا ہے کہ سیڑھی جو لگی ہوئی ہے آسمان پر اس کا سوئلے اوپر والا سارا سارا ہے اور اوپر آسمان کے اوپر جو صرف اڑا اتھرہ ہو دیکھتے ہیں جس مسیح کھل ہوتا ہے اس پشیلی پر خدا مند کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ جب نیوب نبی نے جو قاب دیکھا کہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے آسمان پر لگی ہے جو آسمان پر جانے اور آنے کا راستہ ہے اس پر سے خدا مند کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں اور خدا مند یسو مسیح اس سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیانی ہیں وہ مناقاتان کرانا ہے ساڑھی شفایت کرنا رہے ہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ درمیانی آہد کا درمیانی ہے تاکہ اس مہت کے وسیلہ سے جو پہلے آہد کے وقت قصوروں کی معافی کے لیے خوئی ہیں بنائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق عبدی مراز وہ ہمیں مراز دینا چاہتا ہے پر بچھتے ضرورتے کہ ساڑھے کممی مراز لینا ہے ہمیں اسیہ نے دو پوٹیاں بنا لیے ہم دروی جفاں مار لیے ایک پل آکھو اور لے لیے ساڑھی سوچ ہمارے کام نہیں آئیں گے گیت بھی گاتے ہیں ہمارے کام نہیں آئیں گے ہمارے کام نہیں آئے کام نہیں آئے کام نہیں آئے کام نہیں آئے کام کیونکہ جہاں وسیعت ہے وہاں وسیعت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے کیونکہ خدامن یسو مسیح شریعت کو رد کرنے کے لیے نہیں آئے باگے دور انہوں نے کہا کہ میں شریعت کو رد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں شریعت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے اس دنیا کی رسم و رواج کو بھی پورا کر دیا جو میسیج کا سٹارٹ ہے کہ مرنے والا وسیعت لکھے گیتا ہے مرنے والے کی موت کے وسیعت جو ہے موت ثابت ہونا ضرور ہے اس بات کو بھی بدوند یسو مسیح نے اپنی زبان اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے اس حکم کو بھی پورا کیا اس بات کو بھی پورا کیا کیونکہ اس لیے کہ وسیعت موت کے بعد جاری ہوتی ہے لیکن میں باپ اور بیٹے کی وسیعت کو دیکھیں جو بھوتے ہوتے 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 ہیں باپ گالے کے دیکھ رہنا چھبیس باپ اس کی پچیستہ کھاول آیت تک پڑھیں گی ساری باتیں آپ کو نصر آئیں گی اور جب تک وسیعت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا عجر نہیں ہوتا تو خدا باپ اور بیٹے کی وسیعت کا تو زندہ ہی رہے زندگی کے اندر ہی عمل ہوتا رہا کام جاری اور ساری رہا جو نہیں رہا تو کام ہی دلدہ سارے گا موسیٰ اور حلون کا وسیعت کی خدا وندر کہ کوئی بگانہ اس میں شامل ہونے نہ ہوئے بیٹے میں وسیعت کی بارہا بہت بار روٹی توڑنے دعا کرنے میں مشکل رہے جہاں بھی جاتے ہیں یہ ظلم سیرہ دے کم بھی ہیں اسی سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیے مقصد یہ ہے کہ خدا وندی ہم سبوں کو ایسی اکل ایسا ذین ایسی سوچ ایسا اچھا دنوں کہ ہم سوچنے پر مجبور بچیں کہ ہم نے جیسے پاہم نے موسیٰ اور حلون کا وسیعت کی ہے کہ کوئی بگانہ اس میں ایک ان سے کھانے نہ پائے جنہاں جنہاں مختون انہیں جنہاں خطنہ نہیں ہویا جنہاں نے برکسمہ نہیں لیا جنہاں پتہ جاتے یافتہ نہیں اوہ بگانے اوہ نے شرابی کبابی ناچ رنگ آڑے جنہاں کون انہوں پہ گانے آکے آگیا ہے خطنہ نہیں ہوئے نام خطنہ نہیں وہ اس میں شامل ہونے نہ پائے سو میرے عزیز بہنور بھائی آج کی خوبصورت گلستہ کے وسیلہ سے خدا وندہ آپ سبوں کو اور مجھے بھی دیر دیر برکتیں عطا کریں جماعت اپنے قدموں پر کھڑی ماتتے لیے ہیں سلام پر کھڑی ماتتے لیے ہیں پر کھڑی ماتتے لیے ہیں جباہ 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 موسیقی